یہ فانی دنیا ہے ہر زی روک کو موت کا مزا چکنا ہے پہلے تو میں اپوزیشن والوں کا اور خصوصاً قید عزبختلاف کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ تازیتی قرارداد پیش کی میں ٹریجڈی بینچز کی طرف سے جتنی بھی ہماری مخلوط حکومت میں شامل پارٹی ہیں شاید آگے کوئی ایک آدھ ساتھی اس پہ بات بھی کرے تو میں اس تحریک کا اس قرارداد کی ہم پرزور حمایت کرتے ہیں جناب سپیکر صاحب کچھ دنیا میں کچھ لوگوں کا وجود جیسا کہ میں کہوں گا کہ میر دفراللہ جمالی اس کو ان کی عرفیت تھی جبل جبل ایک پہاڑ کو کہا جاتا ہے عربی کا لفظ ہے میں اگر غلط نہیں ہوں ملک صاحب جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں واقعی وہ ایک پہاڑ تھا سیاست کا پہاڑ تھا رواداری کا پہاڑ تھا روایت کا رسم و رواج کا شرافت کا ایک پہاڑ تھا جو آج ہم میں نہیں رہا اور بلوچستان کو وحد عزاز زفراللہ جمالی کی صورت میں میر زفراللہ جمالی کی صورت میں منصبِ عالی جس کو وزیراعظم میں پاکستان کہتے ہیں اس تک پہنچا اس کے ساتھ ساتھ دو دفعہ وزیراعالی رہا حاقی کا وہ تقریباً میں یہ کہوں گا کہ تا حیات فیڈریشن کا صدرہ جناب سپیکر صاحب اگر آپ ریکارڈ اٹھا ہے تو یہ ایچی سونین تھے ایچی سن میں پڑھتے تھے وہاں سے لے کر اس کا بچپن سے لے کر لڑکپن سے لے کر جوانی سے لے کر اور بزرگی تک ایک تاریخ ہے یہ وہ ہم جیسے لوگ ہم سب گناہگار لوگ ہیں ہم تاریخ ایسا شاید نہ بن سکیں لیکن خود بخود ان جیسے لوگوں کے کردار اور ان کے وجود سے تاریخ بنتی ہے وہ کوشش نہیں کرتے کہ ہماری تاریخ بنے تاریخ خود ان کو دعوت دیتی ہے اور وہ تاریخ بنتے ہیں جس کا نمونہ میر رضی اللہ خان جمالی تھے اور پھر جیسے ملک سکدر صاحب نے کہا کہ جمالی خاندان کی ایک روایت ہے ایک ایسی روایت جو شرافت سے بھرپور انسان دوستی چاہے وہ میر مراد خان جمالی تھا میر جعفر خان جمالی کی خدمات اس پاکستان کے قیم پاکستان کے قائد عظم کے ساتھیوں میں یا ان کی دوسری جو نسل آئی ہے تیسری جنریشن چوتھی جنریشن جان جمالی کی صورت میں عمر خان جمالی کی صورت میں ان کے اپنے فرزند عمر خان جمالی اس وقت اس کا حیثہ ہیں اس کے دوسرے بھائی قومی سمبلی میں فرید جمالی جمالی خاندان کا کسی فرد کا نام لیں عبد الرحمان جمالی کو لے لیں پیرباست جمالی کو لے لیں میں اتنے نام نہیں گنوا سکتا ہوں لیکن یہ اس خاندان کے لئے فخر کا مقام ہے کہ انشاءاللہ کوئی یہ گلہ نہیں کر سکتا ہے کہ جمالی خاندان نے مجھے تکلیف دی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دست شفقت تھا اپنی اولاد کے لئے اس بلوچستان کے لئے بلکہ میں کہوں گا کہ پاکستان کے لئے جب بھی آپ گئے چاہے وہ وزیراعظم تھا وزیراعلا تھا یا جو ابھی آخری اس کی ریحش تھی وہ بلوچستان ہاؤس میں تھی مجھے تو یہ عزاز مطلب میں کوئی بھوک سے نہیں جاتا تھا وہ ایک پیار ایک ایک سلسلہ ہوتا ہے نا تو مطلب کہ جو امید لے کے آپ جاتے تھے چاہے وہ فیننسل تھی یا آپ کی کسی کوئی اور میرا خیال ہے وہاں سے انکار کی تو گنجیشی نہیں تھی تو ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جناب سپیکر صاحب اور پھر صدیوں تک ان کا جو وہ گئے پا جاتا ہے جو خلا پیدا ہوتا ہے وہ ہم جیسے لوگ اس خلا کو پر نہیں کر سکتے آج میں سمجھتا ہوں کہ پورا بلوچستان سوگوار ہے بلکہ پورا پاکستان کی نمائنگی کی ہے انہوں نے بیسیت وزیراعظم کا ان کو عزاز تھا آج میرا خیال ہے کہ پاکستان لیول پہ آج ایک سوگوار کی فضا ہے تازیتی میڈیا پہ آ رہے ہیں وزیراعظم سے لے کر پریزیڈنٹ سے لے کر آرمی چیف سے لے کر تو یہ ان کی شخصیت تھی میں دلی طور پہ آج غمزدہ ہوں جیسے میرے اپنے فیملی کا ایک ممبر کی وفات ہوئی ہو اور میرے سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے وہ ایک فیملی ممبر اور ایک بزرگ ایک دست شفقت رکھنے والا ہاتھ ہم سے الگ ہو گیا ہے تو میں پھر ایک دفعہ ملک سکندر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے تازیتی کرارداد لائی ہم میرے ساتھ ہی جتنے بھی ہم ٹیجری بینچز پر ہیں ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور بارگاہ ہے خداوندی میں ہم دس پستا دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور جو ان کے سوگوار ہیں ان کو یہ غم برداشت کرنے کی توفیق اتماع بھی شکریہ